بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد کرتا ہوں سب دوست کا عریت سنگی میرے پیارے دوستو آج آپ دوستو کی خدمت میں حاضر ہیں بندن اچھی زنادر اچھے نادر گوچ کورٹ فارم بیر آغاز دکھان سے تو بسی کے لئے سوقت آپ دوستو کالحمدلہ میں زبردست دو لاتیں دکھانے جا رہا ہوں نمبر وان پہ یہ ککے بھی لے مندریں اور جو بھی لات آپ کو سٹیپ سٹیپ دکھاؤں گا اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ تک شیئر کروں گا انشاءاللہ ویٹ کے متعلق آپ کو گائٹ کیا جائے گا عمر کے متعلق جو جانور بھی دکھایا جائے گا انشاءاللہ اس کی پوری معلومات بھی آپ تک شیئر کی جائے گی اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے میری آپ دوستو چھوٹی سے گزارش ہے کہ اگر آپ دوستو نے میرے یوٹیوب چنل نادر بوچ کورٹ فارم کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو ضرور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل لیگن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بہت آسانی بہت صورت آپ دوستے سے میری ویڈیو کی رسائی ہو میرے دوستے دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹر میں آپ دوستے نے اپنی رائے دینے کس کنٹری کی شیئر سے آپ ہماری ویڈیو کو ملحظہ فرما رہے ہیں الحمدللہ یہ جو آپ کو میں مندرے دکھا رہا ہوں یہ ٹوٹلی تیس پیس ہیں تیس کا تیس میں آپ کو یک کے بعد دیگارے ایک کے بعد دوسرا دکھاؤں گا انشاءاللہ ایک کے کر کے آپ دوستے کو دکھا جائے گا آپ نے ویڈیو کو آئینڈ تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات ہو سکے نمبر ون پر یہ لاٹ ہے اس کے بعد دوسرا لاٹہ آپ کو الحمدللہ میں گوڑس دکھاؤں گا ابلغ شیرہ پرینٹ والی پاکستان کی مضبوط ترین گوڑس بھی سی ویڈیو میں دکھائی جائے گی میرے دوستو مندرے میں بہت کچھ خیصیت ہوتی ہے اس میں نمبر ون پہلی تو یہ بات ہے کہ چارے کا خرچہ ان کا بہت ہی کام ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس آپ کے ہاں کوئی قریب جنگلات ہے یا آپ کے ہاں کوئی زمین بنجر پڑی ہوئے قریب آپ پہاڑ میں رہ رہے ہیں آپ میدان علاقے میں رہ رہے ہیں میرے دوستو آپ وہاں پہ چھوڑ دیں سارا دن یہ چرتے رہیں گے شام تک آپ سے چوانی کا خرچہ نہیں مانگیں گے اور میرا خصوصا ان میرے بھائیوں کو میسیج ہے جو میرے ذمہ دار بھائی ہیں جن کے باغات وغیرہ ہیں اور یہ ہم نے منجی لگائی ہوئی ہے جسے چوال کی فصل وہ لگائی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ مندرے کھڑے ہوئے یہ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے ان کو جرت نہیں ہوگی وہاں پہ جانے کی بڑی خیصیت ان کی یہ ہے کہ جس رقبے میں بھی آپ چھوڑ دیں گے یہ وہاں پہ چارہ کہیں گے نہ کوئی نقصان کریں گے نہ کسی کے رقبے میں جائیں گے الحمدللہ جہاں بھی آپ چھوڑ دوں گے وہاں پہ پلیں گے اور میرے دوستو میں پرائیس زبردست دوں گا آپ کو ایک پیکش دوں گا آج آپ کی سوئی سے ریڈ کام دینے جا رہا ہوں پہلے بھی ویسے بھی آپ کی سوئی سے ریڈ کام ہوتے ہیں میرے آپ دوستو کو پتا ہے نادر بھوچگور فارم کا ریڈ پورے پاکستان سے کام ہوتا ہے جانور نادر بھوچگور فارم پہ الحمدللہ آٹھا ٹائم دو سے اٹھائی ہزار جانور فارم پہ موجود ہوتا ہے اور ہر نسل سے ہر قوائلڈی سے میرا فارم آراستہ ہے گوڑ سو شیپ سو میلوں یا فی میلوں اور الحمدللہ میرے دوستو میں آپ کو مندرے کے متعلق جو گائٹ کر رہا ہوں وجہ یہ ہے مندرے کا خرچہ اتنی کام ہے اچھا یہ نہیں مانگیں گے اور اللہ نے اسے بہتی مضبوط ترین جل سے نوازا ہے سردی گرمی بھوگ پیاس برداشت کرتے ہیں گرمی بھی ہو تب بھی یہ اگر جیسی گرمی ہے شدت کی گرمی ہے آپ چھوڑ دیں یعنی کہ یہ چارہ کھاتے رہیں گے دھو پہ یعنی کہ ان کی جو پشوں میں یہ جو ان کی بال ہیں جل کے اون پر جو بال ہیں یہ اتنی گرم ہے اگر گرمی ہو تو ان کے اندر پسینہ آتا ہے اسی وجہ سے جب گرمی ہو پسینہ آتا ہے تو ہوا جو تھنڈی جو گزرتی ہے وہ انہیں اتنے تھنڈی لگتی ہے یہ اچھے طریقے سے پھر کھانا یعنی کہ کھانا شروع کر دیتے ہیں چارہ کھانا یعنی کہ اگر میں کہہ رہا ہوں آپ کو اگر گرمی میں آپ چھوڑ دیں جتنے بھی دھوپ ہو جتنے گرمی ہو یہ جتنے بھی گرمی ہو کہ تھوڑی سے ہوا چال پڑے تو ان کو ایسی تھنڈی لگتی ہے ان کے اندر یہ بال ہے بالوں کے اندر پسینہ آتا ہے جس کے وجہ سے ہوا تھنڈی لگتی ہے اور سارا دن یہ مو نیچے ان کا رہے گا اٹھائیں گے نہیں سارا دن یہ اپنی خوراک اپنا پیٹ بھرنے میں یا اپنی خوراک ڈھونڈنے میں مشکور رہتے ہیں میرے دوستو مندرے کا چوانی کا خرچہ نہیں ہے میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں وغیر آپ کی ہاں کوئی بنجر زمین پڑی ہوئی ہے یا آپ ذمہ دار ہیں آپ کا باغات وغیرہ لگائے عام کا باغ ہے کنو کا باغ ہے مالٹے کا باغ ہے جو بھی جس قسم کا آپ کا باغ ہے آڑو کا باغ ہے یا آپ کا کوئی اور باغ ہے تو میرے دوستو باغ میں جو نیچے والا گھاس ہوتا ہے عام طور پہ وہ عام سا گھاس جو ہے وہ وہاں پہ حال چلا دیتے ہو یا آپ سپریہ لگا دیتے تاکہ یہ کچھرا جو ختم ہو جائے اس کے بہتر حال ہے وہاں پہ آپ مندرے چھوڑ دیں الحمدللہ یہ بھی پلتے رہیں گے آپ کو فیدہ پہنچائیں گے سنت والا کام ہے نفع بخش بجنس ہے منافع بشک ربار ہے اس کام کو آپ ترجیح دیں اور اس کام کو آپ الحمدللہ بڑی لیوال پہ لے کے جائیں ایک مرتبہ آپ رکھیں انشاءاللہ آپ کو مسائے گا نفع بخش بجنس منافع بشک ربار ہے پالنا بھی سنت ہے اور الحمدللہ رکھنا بھی سنت ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو بتا ہے سنت والے کام میں کبھی دکت یا نقصان ہوتا ہی نہیں ہے میرے دوستوں اور الحمدللہ ان کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ جب یہ قربانی پہ تیار ہو جائیں اس ٹیم ان کے دام آپ پوچھا کریں پرائیس زبردست میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ صاحب سے پہلے ان کی میں جو پرائیس بتا رہا ہوں وہ زبردست آفر دینے جا رہا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے آ کے لائف خریداری کریں آن لائن سے بہتر ہے میری تو ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ دوست لائف آ کے میرا فارم دیکھیں لائف آ کے جانور دیکھیں آپ پہ اپنے منظری پہ چوہیس کریں اپنی حیثت اپنی گجج کے مطابع خریداری کریں اور ان کی عمر میرے دوستوں سب سے پہلے ان کی میں ایچ آپ تک شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ پرائیس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو پردست پہ کے جائے میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی سوئے سے ریٹ کم دینے جا رہا ہوں آپ دوستوں کو اور میرے دوستوں عمر ان کی آٹھ ماہ ساڑھے ساتھ ساتھ ماہ آٹھ ماہ اسی طرح ان کی عمر ہے لہیو میں وزن ان کا میرے دوستوں پینتی سے لے کر چالیس بیالیس پینتالیس کے جی ان کا لہیو میں وزن ہے وزن اور ایچ یہ دونوں میں نے آپ تک شیئر کی ہے کہ عمر ساتھ آٹھ ساڑھے ساتھ اسی طرح ان کی عمر ہے اور ویٹ ان کا جو ہے پینتی سے لے کر پینتالیس غالباً کوئی اس میں اس سے بھی مندرے ہیں جو پچاس کے جی کی ہیں تو اب آپ پرائیس سنیں چالیس بیالیس پچاس کے جی کے مندرے آپ پرائیس سنیں صرف انتہائی مناسب صدام جس دوست کو یہ پورا سیٹ چاہیے تیس ہزار کے حساب سے الحمدللہ خوش قسمت بھائی میرے اس آفر سے فائدہ اٹھیں خریداری کرنا چاہتے ہیں اسے جالت جالت میرے فرم کا وزٹ کریں انشاءاللہ جو جانور میں ویڈیو آپ تک شیئر کرتا ہوں اپلوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ میرے جانور جالت سیل ہو جاتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ریٹ میرا معقول ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ میرے پاس چیزیں لا جواب کوئیلڈی کی اچھی کوئیلڈی کی ہوتی ہیں تو لائف وزن جو میں نے آپ کو بتایا ایک پہو کم نہیں ہوگا دو چرکیجی اوپر ہوگا انشاءاللہ کچھ دن اوپر ہوگی جن کی کام نہیں ہوگی تو پرائیز زبردہ سو آفر دی آپ دوستوں کو جس بھائی کو چاہیے میرے فرم کا وزٹ کریں الحمدللہ کار گو آن لین بھی میں بھیجتا ہوں جس بھائی کو پورا لائٹ چاہیے خوشکبری بتاتا چلوں کہ کار گو آویلبل ہے پورے پاکستان میں جو دوست پورا لائٹ خریدے گا بھی ہلے گا دام آپ تک میں نے شیار کی آپ کو پانچ چاہیے چار چاہیے ملیں گے ریٹ تھوڑا مختلف ہوگا اب یہ لائٹ میں نے جو آپ کو دکھا ہے الحمدللہ لاجواب اور وی اے پی آپ کے سامنے یہ تازہ تری مناصر نادر برچ گر فارم کی طرف سے دکھائے جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضلوں قرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں اگر آپ دوست سے بھی ویزٹ کرنا چاہتے ہو تو ویلکم میرے فارم کی جو لوکیشن ہے وہ ڈیرہ آغازی کھان نیو ڈیفنس ویو نادر برچ گر فارم بلوچ چاہوں کو اپنے میرا فارم ہے الحمدللہ نمبر میرے سکرم پر موجود ہے نمبروں پر آپ رابطہ کریں کو انڈیکٹ کریں انشاءاللہ اور جب بھی آپ کا ڈیرہ آغازی کھان نا ہو تو ضرور ایک مرتبہ اپنے نادر برچ گر فارم پر آگے ویزٹ کرنا ہے جانور کی کوئیٹی چیک کرنی ہے اور الحمدللہ ریٹ وغیرہ چیک کرنے ہیں قیمت اور کوئیٹی آپ نے بغیدہ ضرور چیک کرنی ہے انشاءاللہ ریٹ آپ کی سوش سے بھی کم اور جانور سوش سے بھی اچھے اچھے ہوں گی اور یہ دیکھیں میرے دوستو سارے کے سارے ایکٹیف ہیں اور سیعت مند ہیں جس بھائی کو چاہیے سیل پر چیز کے لئے خریدنا چاہتے ہیں یا آپ قربانی کے لئے الحمدللہ تیار کر کے سیل کرنا چاہتے ہیں تو انتہائی مناسب داؤں میں آج آپ کو بکھ رہے ہیں مر رہے ہیں آپ دوستو کو تو جس بھائی کو چاہیے میرے فارم کو ویزٹ کریں جس کا اٹھا گری کا جانور چاہیے میرے فارم پر آپ کو انتہائی مناسب اور معقول داؤں میں ملے گا یہ لات آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد دوسرا لات آپ کو میں دکھاتا ہوں تو ابھی دیکھیں چار چار کے یہ بیٹھ چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارے کی سارے ماشاءاللہ جو آپ اور ویٹ وزن آپ دوست چیک کر سکتے ہیں میرے فارم پر آپ کو گرنٹی شجا چیزیں ملیں گی اے بنوکس سے پاک ملیں گے اے بے داغ ملیں گے اگر آپ مسئلہ نہ جاتے ہو تو منڈیوں پر میں جنوبی بنجاب کی منڈیوں کی بات کر دیتا ہوں وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو چیز گرنٹی شجا نہیں ملے گی دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرے ریٹ سے تقریباً پانچ چھ سات ہزار ریٹوں پر ہوگا اور اہم سب سے بات جو ہے وہاں پہ منڈیوں پہ آپ کو دلال کامیشن کور وغیرہ جو ہے وہ اتنے زلیل کریں گے کہ آپ کی سوچ نہیں کام کرتے اس سے بہتر ہے کہ فارم کا وزٹ کریں گرنٹی شجا چیز اور الحمدللہ آپ اپنے قیمتی وقت بچائیں آپ کو لاتوں گے اس آپ سے چینل ملیں گے اور ایک دو بھی خریدنا چاہتے ہیں تو ویلکم موسٹ ویلکم آپ ضرور میرے فارم کا انشاءاللہ وزٹ کریں اور یہ لات دیکھا ہے اپنے اس کے بعد میں آپ کو فیمیل جو گورس ہیں ان کا لات دکھاتا ہوں آپ کو اسی ویڈیو میں الحمدللہ وہ بھی مزے دار آفر دی جائے گی آپ دوستوں کو اور یہ دیکھیں میرے دوستوں تو صرف 23000 کے حساب سے جس بھائی کو چاہیے میرے فارم کا وزٹ کریں ٹوٹلی یہ تیس پیس سلام دور اللہ اس وقت جو آپ کو دکھائے ہیں میں نے ٹوٹلی تیس ہیں اور ایکٹیف ہیں سی اطماند ہیں اے بنوکو سے پاک اے بے داغ ہیں اور یہ ہے بکریہ ماشاءاللہ یہ بکریہ ہیں میرے دوست یہ دیکھیں بے اے بے داغ بکریہ لا جواب ابلغ شیرہ پرینٹ بلیک بیتل مکھی چینے میں اور ایک سے بڑھ کر چلائیں ہوئے ہیں یہ دیکھیں میرے دوست اور اہم بات یہ ہے کہ ساری کی ساری ماشاءاللہ کراس بھی ہو چکی ہیں ایک توقع میں آپ کو بریڈر بھی دکھا دیتا ہوں اور بما بریڈر پورے لارڈ کی پرائس ایک ساتھ شعر کر دوں گا اور الحمدللہ جس بھائی کو چاہیے میرے فارم کا وزٹ کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ناغرہ بیتل میں اور شیرہ پرینٹ میں مکھی چینے میں اور بڑی بڑی بکریہ ہیں اکثر اس میں بکریہ جو ہیں وہ دو دانت ہیں کچھ بکریہ بیچ میں یعنی کہ کھیری ہیں جو کھیری ہیں وہ تیرہ ماہ یا سال سے ہوں پر والی ہیں اور چلائیں یار آنے دیں یار ادھر اور یہ دیکھیں میرے دوست وی اے پی بکریہ ٹوٹلی یہ اکیس پیس ہیں بیس بکریہ ایک بریڈر یہ بریڈر ہے ان کا یہ بریڈر ہے اور یہ ساری بکریہ ماشاءاللہ پورا سیٹ ہے ٹوٹل اکیس پیس ہیں اکیس جس بھائی کو چاہ یہ پاکستان کی مضبوط ترین گوڑس اس سے کہا جاتا ہے اور جانے جاتی ہے پاکستان کی مضبوط ترین گوڑس ہے بچے بھی زیادہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہے سال میں دو سوے دیتی ہے ہر سوے میں دو تین چار بچے دیتی ہے ایک ایک سوے میں دودھ کی نسبت اتنی بہتر ہے میرے دوستو یعنی کہ یہ دو بچے بھی دے تو بچے بھی دودھ بیتے ہیں اضافی تقریباً کوئی ڈیٹھ سے دو لٹر آپ دوستو کو دودھ بھی دے سکھ کیے دودھ کی نسبت زبردہ سے یہ مضبوط ترین گوڑس اس طرح جانے جاتی ہے کہ یہ سردی گرمی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں یہ جانو رحمدللہ جس بھائی کو چاہیے پرائے صاحب تک میں اشار کر دے تھوں بھما بریڈر پورا سیٹ کراچ شدہ بکریاں دو دانت والی بکریاں اس وقت آپ کو اٹھارہ ہزار کے حساب سے ایکیس پیس ٹوٹل جس میں ایک عدد بریڈر ہے اور بیس عدد فی میل ہے ایکیس ٹوٹل الحمدللہ اور ساری کی ساری ماشاء اللہ لاجواب ہیں وی اے پی ہیں یہ جانو رہا ہے ایک ایسی مضبوط ترین گوٹس ہے سردی گرمی بھوگ پیاس برداشت کر دیں آپ چرائی پہ رکھیں آپ فارم پہ رکھیں آپ جہاں پہ رکھو گے وہاں پہ پلائیں گی اور جیسا چارہ آپ دوست لوگے یہ وہ کھائیں گی چارہ کے حساب سے کوئی اطراض نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتایا دو دانت ہیں ساری کی ساری کراچ شدہ الحمدللہ اور یعنی یہ بریڈر سے کراچ ہوگی ہیں مکمل طور پہ بیج میں ایک عدی اگر رہے گی ہو تو کنفارم نہیں ہے باقی جو میرے لڑکے چرائی پہ رہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتے سے بھی پہلے یہ ساری مکمل طور پہ کراس ہوئی ہیں کچھ دس دن کی کچھ بارہ دن کی کچھ بیس دن کی کچھ مہینے کی اسی طرح نائی کراس ہوئی ہے اگر لائف کی وزن کی حساب کی جائے تو پہنتیس سے چالیس باتیس سے میں رکھنا سنت پالنا سنت دنفع بخش بیجنس اور منافع بخش بیجنس چلائیں یہ رید آنے دیں یہ دیکھیں میرے دوست میں ساری کی ساری آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں بما پریڈر پورے سیٹ کی پرائز ہے اٹھارہ ہزار کیس آپ سے زبردہ سپے کے جائے شاندار آفر الحمدللہ جس بھائی کو چاہیے جال سے جال مجھ سے رابطہ کریں میرے فرام کا وزٹ کریں میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آج کی جو میں نے آفرہ دی ہے آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ شاعر کریں تاکہ اور دوستیں انجوئے کریں آنے تھے آنے تھے چلائیں چلائیں اور یہ دیکھیں میرے دوستوں ساری کی ساری سیعتمند ماشاءاللہ اے ابنکو سے پاک اے بے داگ ہے جس بھائی کو چاہیے کارگو پورے پاکستان میں موجود ہے یہ دیکھیں میرے دوستو اور یہ دیکھیں آپ دو دن چار دن بعد رابطہ کرتے ہو یار یہ لات بڑا ہو تو وہ سیل ہو جاتا ہے جو یہ خریدنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ آپ بلا شاکال اٹھائیں پرسوں اٹھائیں مسئلہ نہیں ہے آپ ہمیں ٹوکن وغیرہ کروا دیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے رکھ سکیں ہم آپ کے پاہ باندھ ہوں گے آپ ہمارے پاہ باندھ نہیں ہوں گے انشاءاللہ ٹوکن کروا دیں بیانہ وغیرہ کروا دیں اگر آپ یہاں پہ آتے ہو یہ جانور آپ کو پسند نہیں آتے تو جو ٹوکن بھیگانا ہوگا وہ آپ کی اہمانت ہوگی آپ دوسرے جانور خریداری کر سکتے ہو کوئی بدل کوئی زلل کوئی زبردست نے میرے فارم پہ نہیں کی جائے گی انشاءاللہ تو جس بھائی کو چاہیے میں امید رکھتا ہوں میرے جانور آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر میرے جانور کی قیمت آپ دوستوں کے میری ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ شعر کریں اس وقت میں آپ دوستوں سے جا چاہوں گا انشاءاللہ زندگی باب فاضل خدا تو جال اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا اس ودی جی جیتے اپنے کیار رکھی گا دعا و میاد رکھیں اللہ حافظ سنادر بوجھ کر فا